رہاب کی صبح پہلے آنکھ کھلی نظر ساتھ سوئے اس حسین سراپے پہ گئی چہرے پر خود با خود مسکرہ ہٹا گئی میں ہر صبح یوں ہی دیکھنا چاہتا ہوں تمہارے ساتھ اپنی وہ چہرے پر ہاتھ رکھے کونی بیٹ پر ٹکائے سے مسکرہ کر دیکھتے ہوئے کہنے لگا ریا گہری نیند میں اپنے موں سے بال ہٹا رہی تھی جسے بہت پریشان کر رہے تھے میں دس دفعہ کہتا ہوں بالوں کو باندھ گا رکھاؤ مگر مجال ہے جو تم مانو پیار سے کہتے ساتھ بال پیچھے کر کے سے دیکھنے لگ گیا تبیر رہاب کا فون بجا یار کس کا فون آ گیا وہ سخت اثر سجائے کہنے لگا اس نے کٹ کر دی دو تین دفعہ کٹھے کال پھر سی آئی کیا ہے اس نے غصے سے کال اٹینڈ کی لہجے میں انتہا کا غصہ تھا اوکے ویٹ میں پہنچ رہا ہوں رہاب نے کہتے ساتھ فون رکھا اب اس کا کیا کروں یہ تو پکا نراز ہونے والے ہیں رہاب ریا کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا اور پھر چہرے پر مسکرار سجائے سے دیکھتا اٹھ کر جلدی سے فریش ہوا اور وہاں سے چلا گیا ریا کی آنکھ کھولی تو اس نے پورے کمرے میں نظر گھومائی اسے رہاب کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا وہ فرش ہو کر نیچے آئی گھڑی نو بجا رہی تھی دائی رہاب کہا ہے ریا نیچے آ کر پوچھنے لگی وہ تو آفیس چلا گیا تمہیں نہیں بتایا ربیہ بیگم اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی نہیں میری تو کل راہ سے بات نہیں ہوئی اس سے ریا کہتے ساتھ ارنگ ہال میں آ گئی ربیہ بیگم نے ناشتہ لگوایا حامد گریشی بھی آ کر بیٹھ گئے ان سب نے ناشتہ کیا وہ کچھ بات کیے وغیر کمرے میں چلے گئی آ تو دیکھنا کبھی بات بھی نہیں کروں گی مطلب ہاتھ ہوتی ہے اس سے اچھا تو فارم ہاؤس میں تھے ہم دونوں وقت تو تمہارے ساتھ گزرتا تھا اوہ میرا مطلب ہے کہ اچھا وقت گزرا تھا پیار ویار میں تھوڑی کہہ رہی ہوں ویسے بتا رہی ہوں اچھا وقت گزرا تھا ریا خود کو شیشے میں دیکھ کر خود سے باتیں کر رہی تھی پھر مو بنا کر بیٹھ پر آئی فون اٹھایا اوپر اوپر ٹیکس میسج تھا ریا نے میسج ریڈ کیا چہرے پر مسکراہت آئی اس کے نمبر پر کال ملائی دو تین رنگز گئی کال کٹ ہو گئی اہاں میری کال کٹ کی میری ریا غصے سے فون کو گھورتے ہوئے کہنے لگی اور فون بیٹھ پر پھینک دیا ایک گھنٹہ گزر گیا روحاب نے کال بیک نہیں کی ریا کا غصے سے برا حال تھا ریا لیچے آئی ریا بیٹا کہاں ربیہ بیگم اسے غصے میں باہر جاتے دیکھ کر پوچھنے لگی بس ایک کام ہے تھوڑی دیر میں آ جاؤں گی ریا کہتے ساتھ گراج کی طرف بڑھ گئی ڈرائیور ڈرائیور اور ڈرائیور کو پکارنے لگی یس میم ڈرائیور اس کے پاس آیا ابھی اسی وقت مجھے سر روحاب کے آفیس لے کر چلو کہتے ساتھ ہی ریا نے آنکھوں میں گلاسز لگائے اور گاڑی میں بیٹھ کی وہ بھی خموشی سے ڈرائیور کرتا رہا اور گاڑی سڑک پر بھکاتا رہا آفیس میں داخل ہوئی ریسیپشن میں جانے کی بجائے ٹریک ڈس کے روم کی طرف بڑھ گئی کسی میں اس کو روکنے کی حمد نہیں تھی ریا دروازہ کھول کا اندر داخل ہوئی میٹنگ چل رہی تھی مجھے ضروری بات کرنی ہے وہ لوگوں کی پرواہ کیے بغیر رہاب کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی آپ سب لوگ باہر جائیں رہاب کہتے ساتھ کرسی سے کھڑا ہوا وہ سب لوگ چلے گئے اس سے پہلے رہاب بولتا ریا اس کی طرف گئی میرا فون کیوں نہیں اٹھایا ریا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کرنے لگی رہاب نے اسے دیکھا میٹنگ وہ بھی بول رہا تھا بھار میں گئی میٹنگ بھار میں گیا یہ کام سمجھیں مجھے جواب تو کال کیوں نہیں اٹین کی ریا اسے دیکھتے ہو اس کی بات کارڈ کر اپنے بات کرنے لگی ری رہاب کچھ بولتا ریا کچھ کہے بغیر ٹیبر پر پڑے کچھ پرینٹس پیپر جو غصے سے پھیکنے لگ گئی تھی مجھے اگنور کیا ان سب کی وجہ سے سب چیزیں توڑ کر رکھ دوں گی مجھے کیسے اگنور کر سکتے ہو تم غصے سے کہتے ساتھ ایک مشین کی طرف بڑی اور اسے اٹھانے لگی رہاب اس کی ہر حرکت پر مسکرار آتا اسے حصہ نہیں آرہا تھا بلکہ اس کی حرکتیں اسے پیاری لگ رہی تھی ریا سے مشین ہی اٹھائی جا رہی تھی میں ہلپ کر دوں رہاب سینے پر بازو باندھی مسکرار چھپائے کہنے لگا تو رہو مجھ سے اور نہ ہی بات کرنے کی ضرورت ہے اے نہ ہی مجھے چھونے کی ضرورت بہار میں جاؤ آفیس کا کام کرو وہ حصے سے اس کے پاس آ کر گھور کر کہتے ساتھ وہاں سے نکل گئی رہاب کے چہرے پر خوبصورت مسکرار تھی وہ باہر آئی دو تین لڑکے وہاں پر کھڑے تھے واہ یار کیا پیس ہے ایک لڑکے نے ریا کو دیکھ کر کہا ریا نہیں سن سکی لیکن اندر کھڑا وہ شخص یہ الفاظ سن چکا تھا اچانک اس کے چہرے سے مسکرار غائب ہوئی اور چہرے پر انتہا کا غصہ آ گیا وہ غصے سے مغرور چال چلتا باہر آیا کیا بھواس کر رہا تھا وہ غصے سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پوچھ لے لگا سر وہ ابھی کچھ بولتا تین چار مکے رہاپ نے اس کے مو پر جھاڑ دیے یہ کوئی پیس نہیں میری بیوی ہے میسیس رہاپ حامد قریشی اکل جو یہاں سے اور آئندہ آس پاس بھی دکھائی نہ دینا ورنہ وہ شیر کروں گا ساری زندگی یاد رکھو گے ابھی یہ ڈیمو تھا رہاپ کا غصہ ساتھ میں اسمان کو پہنچ چکا تھا وہ لڑکا فورم آن سے بھاگ گیا رہاپ واپس اپنے کیبن کے طرف بڑھ گیا سگر چلا کر پینے لگا وہ تیسری سگر پی رہا تھا وہ رات آٹھ بجے گھر میں داخل ہوا رہاپ میں نے بات کرنی ہے حامد قریشی اسے بکارنے لگا میں گھنٹے میں آپ کے پاس موجود ہوں گا ڈیٹ بس ابھی مجھے ایک کام ہے وہ یہ کہتے ہیں ساتھ کمرے میں آیا جہاں وہ بیٹھے گئی ریا نے ایک نظر سے دیکھا دوبارہ فون میں لگ گئی ری دیکھو میں کیا لائیا ہوں رہاپ نے ریا کو اپنے طرف متوجہ کرنا جا ریا سنی ان سنی کر کے فون میں مگن رہی ری میں تم سے بات کر رہا ہوں اس دفعہ ری کو ذرا کھینچا تھا ریا نے اس بار پہ کوئی جواب نہیں دیا تھا اور اٹھ کر جانے لگی سمجھ نہیں آ رہی میں تم سے بات کر رہا ہوں ری میں تم سے کیوں اگنور کر رہی ہو رہاپ کے چہرے پر سخت آثر تھے رہاپ درد ہو رہا ہے leave me وہ بے روحی سے جواب دیتا ہے ہاتھ چھڑوانے لگی بولا نا ضروری کام تھا اسی لئے دیر ہو گئی وہ اسے کھینچ کر اپنے قریب کر کے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر بولا ریا نے غصے سے اس کی طرف دیکھا I can bear everything not sure anger sure my love رہاپ نے کہتے ساتھ اس کو بہت زور سے گھلے سے لگایا ریا بکھلا گئی اس کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا رہاپ وہ بامشکل اسے پکار سکی رہاپ نے جھٹکے سے لگ کیا sorry رہاپ اسے کہنے لگا کوئی بات نہیں میں بس غصے تھی تم کل رات بھی لیٹ آئے صبح جلدی چلے گے پھر کال نہیں اٹھائی اسی لئے ریا اسے بتانے لگی سوری بول تو رہا ہوں میسج بھی کر دیا تھا اور اب یہ چاکلٹس بھی تو لائیا ہوں رہاپ اسے بتانے لگا وہ ہلکا سا مسکرہ دی thank you ریا نے اسے چاکلٹس لے کر کہا اب تو نراز نہیں ہو رہاپ نے اس کا ہاتھ ہم کر پوچھا نہیں ریا نے نفی میں سر ہلایا رہاپ نے اس کے ماتھے پر لپ رکھ دیئے وہ چانک حملہ کرتا تھا ریا کو سمجھ نہیں آتا تھا وہ بالکل سٹل کھڑی تھی تم بیٹھو میں ڈیر سے بات کر کے آیا رہاپ کہتے ساتھ جانے لگا ریا اسے جاتے دیکھنے لگی پندرہ منٹ میں واپس ہوں گا رہاپ اسے کہتے ساتھ چلا گیا جب وہ کمرے سے چلا گیا ریا اس کے پیچھے گئی وہ اس کا پیچھا کرتے کرتے حامد قریشی کے کمرے کے باہر کھڑی ہو گئی وہ کان دروازے کے ساتھ لگا لیے آج سچ بتاؤ تم نے ریا سے نکاہ کیوں کیا کیونکہ جتنا میں تمہیں جانتا ہوں تم پیار تو کر نہیں سکتے تم جیسا مورور انسان کسی سے پیار نہیں کر سکتا حامد قریشی سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا وہ جو جیبوں میں ہاتھ ڈالے موں میں سگرر دیئے سامنے دوار کو دیکھ رہا تھا فوراں حامد قریشی کی طرف دیکھا سچ بتانا اور اگر یہ سچ ہوا کہ تم پیار کرتے ہو تو انجام کے ذمہ دار تم ہوگے وہ حسے سے کہنے لگا اگر آپ کو لگتا ہے مجھ جیسا مغرور انسان کسی سے پیار نہیں کر سکتا میں نے نہیں کیا پیار اپنے مفاد کے لیے کیا ہے نکاہ وہ سگرر بجا کر اس کی طرف دیکھ کر بتانے لگا کس مفاد کے لیے جان سکتا ہوں پروپٹی کے لیے وہ مختصہ جواب دے گیا لیکن باہر کھڑے وجود کا دل بند ہونے لگا تھا اسے کانوں میں یقین نہیں آیا تھا وہ فوراں اوپر کی طرف بھاگ گئی اور کمرے میں جا کر بند ہو گئی کوئی اور بات نہ کرنی ہو تو میں جاؤں وہ پوچھنے لگا حامد قریشی نے اس بات میں سر ہلایا وہ کمرے میں دوازے کے ساتھ ٹیک لگائے کٹوں کے بل بیٹھی تھی وہ سب کیا تھا میں کیسے اس کم ذرف انسان پر یقین کر سکتی ہوں کیسے فیہ کی آنکھوں سے آنسوں نکلے تھے پہلی دفعہ ٹوٹی تھی وہ آنکھوں سے آنسوں صاف کر کے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی کیونکہ جانتی تھی رہاب ابھی آ جائے گا اس کے سامنے خود کو ٹوٹا ہوا نہیں دکھا سکتی تھی باقی کا کام تمہارا ڈیٹ پر نظر رکھنا رہاب نے کہتے ساگ بلو ٹوٹھ نکالی اور جیب میں ڈالی دروازے کا لوگ کھولا اور کمرے میں داخل ہوا اور نظر سامنے بیٹھے خوبصور چہرے پر گئی مسکراہت آ گئی میرا ویٹ کر رہی تھی وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا بلکل ریا کے ہاتھے ساتھ کھڑی ہوئی کھلی بات ریا کے لہجہ سخت تھا آرشیو آکے رہاب کو اس کا لہجہ سخت لگا تو پوچھنے لگا اور کتنا گرو گئی میری نظروں میں مسٹر رہاب اگر پروپٹی ہی چاہیے تھی تو ایک دفعہ کہہ دیتے نکاح کر کے جھوٹا پیار جھوٹی قسمیں جھوٹے وعدے وہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی اور تم کہتے ہو قسمت والوں کو سچا پیار کرنے والا انسان ملتا ہے میں تو بہت بدنصیب ہوں مجھے تم جیسا کم ظرف کھٹیا فریبی انسان ملا وہ غصے سے بولتی چلی گئی انہاف تم نے کہا میں نے سن لیا تم جو کہتی آئی جو بولتی آئی میں وہ کرتا گیا تمہارے لئے اپنا غصہ کابو کر لیا جو کرنا بہت مشکل ہے لوگ مجھے گھمنڈے ایک کم ظرف انسان سمجھتے ہیں جو صرف اپنے آپ سے پیار کرتا ہے میں بھی ایک انسان ہوں میرا بھی دل ٹوٹتا ہے مجھے بھی رونا آتا ہے مجھے بھی پیار ہو سکتا ہے اور یہ جو بکواس کر رہی ہونا میرے بارے میں کلیر کر دوں گا میرے ڈیر تمہاری جان لینا چاہتے ہیں تم سے بے حد نفرت کرتے ہیں روحاب حمد کریشی اپنے باپ کو دھوکہ دے سکتا لیکن ری کو نہیں وہ سرد لہجے میں سے دیکھتے ہوئے بتانے لگا جھوٹ ریا تنزیہ ہسی ری ٹرسٹ می مجھ پر اتبار کورو میں جیسا تھا میں ویسا رہوں گا چاہے تم ہٹ بھی ہوگی وہ غصے سے چلا کر کہتے ساتھ نکل گیا ریا اسے جاتا دیکھنے لگی وہ پوری رات فارم ہاؤس میں سوفے پر بیٹھا کوئی بار میں سگرٹ موں سے لگائے بیٹھا تھا ریا کی باتیں یاد کر کر کے دل پھٹتا تھا آنکھوں میں آج غصہ نہیں تھا اداسی تھی اور پھر نظر جب کسن میں گئی ریا یاد آئی کتنے حسین پل گزارے تھے دونوں نے یہاں ابھی پرسو ہی تو کہا تھا کہ ٹرسٹ کرتی ہے اس پر اور اتنی جلدی ٹوٹ بھی گیا وہ بہت عداس ہوا تھا ہر کسی کے موں سے بات سن کر کم ظرف ہوں صرف خود سے پیار کرتے ہو وہ تیرمی زگر پی رہا تھا رہا مجھے پتا تھا تو یہی ہوگا سائم اس کے پاس آ کر کہنے لگا کیا کرنے آئے ہو وہ سرد لہجے میں پوچھنے لگا تجھے کیا ہوا ہے وہ اس کی حالہ دیکھ کر کہنے لگا بکھرے بال نہ مانکے مجھے کچھ ہو سکتا ہے میں تو شاید انسان ہی نہیں ہوں وہ چیخا تھا سائم سہم گیا تھا سب ٹھیک تو ہے سائم اس کے قریب آ کر پوچھنے لگا جنہیں جان سے زیادہ پیار کیا جائے وہ ہمیشہ چھوڑ کیوں دیتے ہیں یا توڑ کیوں دیتے ہیں اسے دیکھتے ہوئے عداسی سے سوال کرنے لگا وہ خموش ہو گیا نہیں انا جواب تو اس طرح سے نہیں گزرا ابھی جس طرح سے میں گزر رہا ہوں کہتے ساتھ اور حاب نے سر زور سے سوفے سے ٹکایا نہ جانے کب آنکھ لگ گئی اس کی سائم اسے دیکھتا رہا تھا پتہ نہیں کہاں چلا گیا وہ آیا ہی نہیں ابھی تک اللہ غصے کا تو پاگل ہے کچھ کرنا دے اللہ اس کی حفاظت کیجئے گا وہ بہت ڈھڑی ہوئی تھی اس طرح غصے میں گیا تھا ریا تم بھی تو پاگل ہو آرام سے بھی تو کر سکتی تھی باتیں پتہ نہیں غصے میں کیا کچھ سنا دیا تھا اس کی آنکھوں سے آنسوں نکلنے لگے وہ بیس میسج کر چکی تھی لیکن کوئی جواب نہیں آیا تین دفعہ کال کر چکی تھی کوئی جواب نہیں وہ کمرے میں ٹہل رہی تھی پریشانی حد سے زیادہ بڑھتی جا رہی تھی گھڑی دو بجا رہی تھی اور اس کا کچھ پتہ نہیں لگ رہا تھا ریا کی پریشانی میں مزید ضافہ ہوتا جا رہا تھا اس نے پھر سے کال کی نہیں اٹھائے گئی وہ بیٹ پر آ کر بیٹ کے ساتھ ٹیک لگا کر اس کا انتظار کرنے لگی چار بچ چکے تھے مگر وہ نہیں آیا تھا اس کا انتظار کرتے کرتے کب آنکھ لگی بیٹ کو معلوم نہیں وہ ویسے بیٹھے بیٹھے سو گئی رہاپ کی صبح آنکھ کھلی تو خود کو سوفے پر سویا پایا رات یاد کر کے آنکھوں میں پھر اداسی آ گئی وہ کن پٹی مسل کر اٹھا فریش ہو کر گھر جانے لگا کیونکہ جانتا تھا اگر ناشتے میں اس کی ماں نے اسے نہ دیکھا تو ان کا دن پریشانی میں گزرے گا ریا کی آنکھ کھلی وہ ابھی تک نہیں آیا تھا ریا فریش ہو کر نیچے آئی تو وہ ڈینک ٹیپل پر پہلے سے مجود تھا اس کی مجود کی کا احساس اس کی خشبو سے ہو چکا تھا مگر اسے دیکھا نہیں تھا وہ اس کی ساتھ والی کرسی پر آ کر بیٹھی وہ چائے کا گھون بھرتا فوراں اٹھ کر چلا گیا ریا اسے جاتا دیکھنے لگی ریبیا پیغم یہ نوٹس کر چکی تھی ریا تم ناشتہ کرو وہ اسے کہنے لگی نہیں مجھے بھوک نہیں ہے ریا کہتے ساتھ اوپر کمرے کی طرف بڑھ گئی اس کا اگنور کرنا اسے ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا وہ کمرے میں آئی وہ وارڈ روب سے شٹ نکال رہا تھا رہاب ریا نے اسے پکارا ہم اس نے سپارٹ انداز میں کہا نظر انداز تو کر ہی نہیں سکتا تھا نراز ہو ریا اس کے پاس آ کر آنکھوں میں داسی لیے سے پوچھنے لگی رہاب نے اس کی طرف دیکھا میں نراز ہوتا ہوں اور ریا کو دیکھتے ہوئے تنس کرنے لگا ایم سوری میں غصے میں زیادہ بول گئی تھی لیکن جب سنا تو بہت ہٹ ہو گئی تھی مجھے نہیں پتا تھا تم یہ سب میرے لیے کر رہے ہو سوری وہ کانوں کو پکڑے نظرے جھکائے کھڑی تھی اٹس اوکے وہ کہتے ساتھ جانے لگا ریا نے ہاتھ پکڑ کے اسے رکا اس طرح نہیں ریا نے اسے دیکھتے ہوئے کہا ریا مجھے کام ہے وہ بول رہا تھا ریا نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی مجھے تو تمہاری نرازگی سے بہت فرق پڑا شرمندہ ہوں ایم سوری نا میں جانتی ہوں تم میرے لیے بہت کرتے ہو ریا کہتے ساتھ اس کے سینے سے لگ گئی روحاب کی ہارٹ بیٹ میس ہوئی تھی وہ پھر سے اپنے پیار کے سامنے ہار گیا تھا اور اس کے گیت حسار بنا لیا کر لی ایکسیپٹ سوری ریا سارا اٹھا کر دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی وہ ہلکا سا مسکرا کر اس بات میں سر ہلا گیا اور جھٹکے سے الگ ہوئی روحاب نے اسے دیکھا کیا ہوا روحاب نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنا چاہا کس چڑیل کے ساتھ رات کو تھے ریا کمر پر ہاتھ رکھے سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی قائم تو پاس کرنا تھا تو روحاب کو شرار سوجی مطلب تم ست میں کسی کے ساتھ ریا کو احرانگی ہوئی ہاں پتہ ہے کیا نام تھا روحاب اس کے قریب ہو کر کہنے لگا کیا ریا نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا سائمہ وہ کہنے لگی چھی کتنا گندہ نام ہے ریا مو بنائے بولی روحاب نے مو دوسری طرف کر لیا نام جیسا بھی ہو لیکن اتنی خوبصورت اتنی حسین اتنی پیاری بس کیا بتاؤں میں کہتا ہوں میری رات وہ کہتے کہتے مر راتا ہاتھ میں واس لیے کھڑی تھی اور اب یہ کیسا لگ رہا ہے ریا اسے واس دکھا کر پوچھنے لگی تم سچ میں جیلس ہو رہی ہو وہ جبوں میں ہاتھ ڈالے اس کے تاثرہ سے انجان بنتا کہنے لگا روحاب سچ بتاؤ میں مار دوں گی ریا اسے دکھاتے ہوئے بتانے لگی تمہیں میں جھوٹا لگتا ہوں وہ آنکھیں پھلائے کہنے لگا اور بیوی انسان اتنی انتظار کر کر کے تھک گئی کہاں ہوگا اس کا کس حال میں ہوگا اس کا شور اور تم یہ سب کہہ رہے تھے ہیٹ یو ہیٹ یو کبھی بات نہیں کروں گی تم سے ای ہیٹ یو ریا روتے ہوئے بیٹ پر جا کر بیٹھ گئی رہاب اس کے پاس گیا ری میری بات سنو رہاب نے اسے اپنے طرف متوجہ کروانا چاہا نہیں سننی مجھے ریا روتے ہوئے کہنے لگی ری رہاب نے پھر پکارا اسی چڑیل کے پاس جاؤ میرے قریب مت آؤ رہاب ریا کہتے ہوئے اسے دور کر رہی تھی ری لسن می وہ غصے سے اس کی قلائی پکڑ کر اپنے طرف متوجہ کرنے لگا تو میری زندگی میں پہلی اور آخری لڑکیوں مزاق کر رہا تھا تنگ کر رہا تھا تمہیں بے فکر روہ تمہارے علاوہ کوئی نہیں آئے گا نہ آیا تھا رہاب نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھتے ہوئے کہا ریا نے اس کی طرف دیکھا ہاتھ بڑھا کر سوال کیا پکا وہ اس کا ہاتھ تھام کر کہنے لگا اور کبھی آنی بھی نہیں چاہیے ریا نے بتایا ہم ایسا تم مانتی تو نہیں ہو کہ تمہیں پیار ہو گیا ہے تو پھر یہ سب رہاب اسے دیکھتے ہوئے جان کر کہنے لگا پیار نہیں ہے یہ فکر ہے اور جس کی عادت ہوتی ہے انسان کسی دوسرے کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا ریا اسے بتانے لگی یہ ری کی ڈکشنری میں ہوگا رہاب پوچھنے لگا ری ہستی تھی رہاب بھی مسکرا دیا رہاب وہ مجھے بات کرنی تھی ری اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگی کیا رہاب نے اس کی طرف دیکھا سانیوں کو جواب چاہیے اسی ضرورت ہے ریا اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگی اوکے میں کل تک بتاتا ہوں رہاب اسے بتانے لگا ریا اس بات میں سر ہلا گئی اور بیٹ پر جا کر لیٹ گئی اس کی نیند کل سے پوری نہیں ہوئی تھی آج وہ اپنی نیند پوری کرنا چاہتی تھی تو دوستو یہاں تک آناول کیسا لگا تو جلدی اگلے اپیسوڈ اپلوڈ کر دیا جائے گا تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ